نواز شریف کو وزیراعظم پاکستان بنانے کی تیاریاں پارٹی صدارت کس کے پاس ہوگی شہباز شریف کوئی حدہ ملے گا یا مکمل کی کاؤٹساد رفیق کے لیے بھی بڑے عہدے کا اعلان 11 مئی کو لاہور میں ہیں فیصلے متوقع کیا ہونے جا رہے ہیں جان یہ خبر پوائنٹ کی سٹوری میں کچھ دن قبل چائنہ کے دور پر جانے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کی تھی اندر کی خبریں باہر آنے لگی سوشل میڈیا پر نون میں سے شریف نکال لینے کی افواہوں نے حقیقت کا روب دھال لیا خبر پوائنٹ کی جانے سے پہلے ہی یہ بات عوام کے سامنے لائی جا چکی ہے کہ نواز شریف کے دورہ چین کے دوران پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت اور پارٹی صدارت کو ختم کرنے کے لیے نون لیگی رہنما کس طرح ایکٹیو ہو گئے تھے اور رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس اس بات کی نشان دہی کر رہی تھی کہ اب جلد ہی شہباز شریف کا دور ختم ہونے والا ہے اور اب اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے کہ چین سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس دوران رانہ سناولہ نے نواز شریف کی ہدایت پر مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس طلب کیا ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے پارٹی کو عوامی سطح پر دوبارہ متحرک کرنے کی ہدایت کی تھی جس کا واضح مقصد نواز شریف کو پارٹی صدارت اور وزیر آزم کی کرسی واپس دلانے پر کام شروع کرنا تھا رانہ سناولہ کی جانب سے کیے جانے والے اس اجلاس میں پارٹی کی پنجاب شاہ کی تنظیمی امور اور دیگر معاملات زیر غور لائے گئے اس میں پریس کانفرنس کرنے پر اور نواز شریف کو پارٹی صدارت واپس لانے پر بھی بات کی گئی جس کے بعد رانہ سناولہ نے اچانک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر آزم اور پارٹی قائد نواز شریف سے دوبارہ پارٹی کی صدارت سنبھالنے کی درخواست کر دی نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ نواز شریف سے پارٹی قیادت دوبارہ سنبھالنے کی درخواست کر دی ہے نواز شریف دوبارہ پارٹی کی قیادت کریں گے اور وہ عدالتوں سے سرخرو ہوئے حالانکہ یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی درخواست وغیرہ نہیں ہے یہ نواز شریف کے کہنے پر کیا جانے والا وہ اعلان ہے جس میں شہباز شریف کو شامل کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی گئی جبکہ اس پریس کانفرنس میں رانہ سناولہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ پنجاب کی جلاس کی تجاوید چین سے واپسی پر نواز شریف کو پیش کی جائیں گی پارٹی اپنی وفاق اور پنجاب حکومت کے ساتھ بھرپور انداز میں کھڑی ہے مریون نواز پنجاب میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہیں ہم اپنی خامی اور کوتاہیوں پر قابو پائیں گے ہم وہی لیڈرشپ مہیا کریں گے جس کی عوام توقع رکھتے ہیں نہیں ہیں مہنگائی پر جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ ذمہ دار ہے پی ٹی ای امران خان کی ہٹ دھرمی اور غیر سیاسی روئیے کی وجہ سے سیاسی نظام نقصان اٹھا رہا ہے رانہ سناولہ نے جس طرح اس پریس کانفرنس میں مریون نواز کی پذیر آئی کی اور ان کے کاموں کی طارق کی مگر شہباز شریف کی خدمات کو نظر انداز کیا گیا اس سے صاحب ظاہر ہو رہا تھا کہ معاملہ نون میں سے شین نکلنے کا ہی ہے دو ہزار سترہ میں وزارت عزمہ سے ناہلی کے بعد سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پارٹی صدارت کے لیے بھی ناہل کرا دیا تھا جس کے باشے باش شریف کو پارٹی صدارت دے دی گئی تھی جو اب ان سے چھننے والی ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت کے ذمہ داریاں دوبارہ سنفھالیں گے جبکہ سابق وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کو مسلم لیگ نون کا سیکٹری جنرل بنائے جانے کی تجویز سامنے لائے گئی ہے سیکٹری جنرل کی تجویز مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کے اجلاس میں پیش کی جائے گی اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی جنرل کونسل کے اجلاس میں کیا جا سکتا ہے جبکہ کہا جا رہا ہے کہ احسن اقبال نے پیڈیم حکومت کے دوران بھی پارٹی کی عادت کو سیکٹری جنرل کا اہدہ چھوڑنے کا کہا تھا مسلم لیگ نون کا جنرل کونسل کا اجلاس گیارہ مئی کو لاہور میں ہوگا جنرل کونسل اجلاس میں نواز شریف کو نون کا صدر بنایا جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف کو وزیراعظم بنانے کے لیے لاحے عمل تیار کیا جائے گا اور شہباز شریف کی جگہ نواز شریف وزیراعظم پاکستان کا اہدہ سنبھالیں گے اب اس کے بعد شہباز شریف کے پاس نہ تو پارٹی صدارت رہی اور نہ ہی وزارت عزمہ رہے گی تو کیا شہباز شریف اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے یا بھائی کے آگے سرنڈر کر دیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا